ادھوک کو بلٹ کینسر ہے اس کے ماں باپ اس کے علاج کرانے میں ارسا مرت ہیں انہیں آپ کی ایک چھوٹی سی مدد کی ضرورت ہے ڈسکرپشن میں دیوئے لنک پر جائیں اور ادھوک کی امید بنیں کرونا کی اس خطرناک دوسری لہر نے نا جانے کتنی زندگیوں کو لی لیا کتنے پریواروں کو تباہ کر دیا ایسے میں کئی بچے ایسے ہیں جن کے سر سے ان کے ماں باپ کا سایا اڑ گیا اور اب ان کے سامنے سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ ان کی آگے کی زندگی کا کیا ہوگا پڑھائی لکھائی کا کیا ہوگا پر ایک کہاوت ہے نا کہ اگر اوپر والا ایک دروازہ بند کرتا ہے تو کئی دروازے کھولتا بھی ہے اس کہاوت کو سچ کر رکھایا ہے نویڈا کے پرنس انسٹیٹیوٹ آف انویٹیو ٹیکنالوجی یعنی پی آئی آئی ٹی کے فاؤنڈل چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر بھارت سنگھ نے جنہوں نے اپنے سنسٹھان کے دروازے ان بچوں کے لیے کھول دیئے ہیں جنہوں نے اس کورونا کال میں اپنے ماتا پتا کو کھو دیا ہے یہ ان بچوں کے لیے ہے جو اس کورونا نائنٹین کی مہاواری کی قرد جو بچے ہمارے انات ہو گئے جن بچوں کے پیرینس ماباب دونوں سورک باس ہو گیا انہوں کا وہ ہمارے بیچ نہیں رہے ان انات بچوں کا کیسے کلیان ہو اور میں سچھا ویدھونے کے ناتے یہ سنسٹھائیں چلانے کے ناتے جو میرے پاس ہے میں نے اس پورے سنکٹ پال میں ڈیر سال میں یہی دیکھا ہے کہ ان بچوں کا بچوں سے میں اٹیش ہوں پوری طرح سے ان بچوں کا تلیار کیسے ہوگا جب ان کی اوپر سے سارا سایا نکل جائے تو ان کی کیسے مدد ہو تو میں نے یہ سارا تھوٹ لیا اور اس پر کم بھیرتا سے بچار کیا کہ ان بچوں کی کم سے کم میں ان کی سچھا تو پوری کر سکتا بتا دے کہ پی آئی آئی ٹی نے کورونا سینات ہوئے دو سو بچوں کو اپنے سنسٹھان میں پہلی کلاس سے باروی کلاس تک مفت سکشہ دینے کا اعلان کیا ہے تو وہیں ہائر اسٹیڈیز کا بھی کھلچہ اٹھانے کا فیصلہ لیا ہے اس کے علاوہ کورونا کے کارن نوکری گوانے والے پریواروں کے بچوں کی فیز آدھی کرنے کا بھی فیصلہ لیا ہے حالانکہ کورونا سے انات ہوئے بچوں کے لیے راجے سرکاروں نے بھی اعلان کیے ہیں جسے لے کر ڈاکٹر بھارت سنگھ کا کہنا ہے کہ سرکار کے دیے جا رہے معافضے کے پیسوں سے بچوں کی پڑھائی لکھائی کا پورا خلچ نہیں ہو پائے گا جس کے لیے انہوں نے الگ الگ راجیوں کے سی ایم اور سونسود کوپت دلک ایسے بچوں کے لیے مدد کی اپیل کی ہے آپ کہیں گے کہ ان کا اور بھی کچھ ہوگا جیسے فار اگزامپل فورڈنگ آن سے ہوگی ان کا بورڈنگ لاغنی کیسے ہوگا اس کے لیے ہمارے اترکو دیش اوڑنگ آدھرین یوگی آدھرینہ انجنیر گھوشنا کی ہے جسے آپ کو بطا ہوگا انہوں نے 4000 پر منت ایک بچے کے لیے کہا ہے کہ 4000 پر پورا بچے کا ایڈوکیشن اور رہنا کھانا پینا نہیں ہو سکتا ہے ہم نے ان کو بھی چٹی لکھی ہے پاپی ہم نے مشٹر دیشگیوال جی کو لکھا ہے جو ڈلی کے سی ہمیں ایک پتر میں نے حریانہ سری منواللہ خرطر جی کو بھی لکھا ہے کہ آپ کے ہاں بھی ایسی بھوشنا ہیں تو صرف اگر آپ ان کی فورڈنگ کا اگر ایکسٹیڈی چاہ جو ہوتا اگر آپ بیئر کریں تو میں ساری ان کی پوریس اچھا گمیداری لیتا ہوں اگر وہ نہیں کریں تو اور بھی اور بھی رسورسز ہیں جیسے مشٹر سونل سود ہے ان کو بھی میں نے بھی لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو سوشل میڈر لگائی میں آجا ترائی تو ہلک ان کے ابھی باروال ہے ان کا کوئی میرے پاس ایسی پتر نہیں آئے کہ انہوں نے کل ہم کیا ہو لیکن یہ میرا پریاس ہے اگر وہ لوگ اس کو سیرہ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے میں کم سے کم ایجوکیشن میں تو جب ان کا پورا امیس دینے کی پوشش کروں گا آپ کو بتا دے کس سے پہلی یہ سنس تھا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان کے تحت بیٹیوں کو اپنے سنسطھان میں آدھی فیس میں سکشہ دے رہی ہے ایسے سمیہ میں کرونا سے آنات ہوئے بچوں کی مدد کر ان کے بھوشش کو سوارنے کے لیے ڈاکٹر بھارت سنگھ نے جو مثال قائم کی ہے اسے دلی تک کا سلام ہے ساتھ ہی دلی تک آپ سب سے یہ اپیل بھی کرتا ہے کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسے بچے ہیں جو کورونا کے قارن آنات ہو چکے ہیں تو آپ اس جانکاری کو ان تک پہنچا کر ان کی مدد کر سکتے ہیں بیرو ریپورٹ ڈلی تک